یہ بہت اہم بات ہے اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے اس پورے پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ہائی کورٹ ایک کرمنل پروسیڈنگز کو سٹے آرڈر دے رہی ہے اور یہ سٹے آرڈر جو ہے وہ جس بنیاد پہ دے رہی ہے وہ الیکشن ایکٹ کی 137 جو چار ہے اس میں لکھا ہو ہے جو 120 دن کا جو ٹائم ہے اگر وہ گزر جائے پہلی بات یہ ہے میں بہت اترام سے بہت اترام سے یہ بات گوشت گزار کروں گا کہ ہمارا جو ریفرنس ہے یہ الیکشن ایکٹ کے تحت نہیں آیا ہم نے عمران خان کے خلاف جو ریفرنس دیا ہے وہ آرٹیکل 63.2 جو کانسٹویشن آف پاکستان کی ہے جب ہمیں پتہ لگا اور اسلامباد ہائی کورٹ کے میاں گل حسن جو ہیں اور میاں گل اورنگزیب صاحب جو ہیں جسٹس صاحب انہوں نے آرڈر کیا ان کے آرڈر کے بعد پاکستان انفرمیشن کمیشن نے جو ایک فیصلہ کیا تھا انہوں نے کہا تھا اس پر عمل درامت کرائے جائے اور پھر کیابنٹ ڈیویجن کو کہا کہ جو جو تحائف عمران خان نے لیے ان کی تفصیلات جو ہیں آپ شائع کریں آپ پابند ہیں یہ اسلامباد آئی کورٹ کا جب آرڈر آیا تو ہمیں پتہ لگا کہ عمران خان نے تو اپنے اساسے جو ہیں وہ ظاہر نہیں کیے اور اس نے کنسیلمنٹ کی ہے ہم سپیکر قومی اسملی کے پاس گئے ہم نے سپیکر قومی اسملی کو اپنا ریفرنس دیا آرٹیکل سکٹی تھری ٹو کے نیچے کسی الیکشن ایکٹ کی پرویجن کے نیچے ہم نے وہ ریفرنس نہیں دیا تھا اور ہم نے یہ سوال اٹھایا کہ عمران خان نے کنسیلمنٹ کی ہے وہ کنسیلمنٹ جو تھی اس کی اوپر سپیکر قومی اسملی نے دیکھا کہ پرامہ فشائی یہ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ عمران خان نے کنسیلمنٹ کی ہے کہ اس کے دوزار اٹھارہ انیس بیس والے جو گوشوارے تھے اس میں توشہ کھانے کے جو تحائف لوٹ مار انہوں نے کی تھی وہ ظاہر نہیں کی تھی وہ چ نیچے بھیج دیا الیکشن کمیشن او پاکستان کو اب الیکشن کمیشن او پاکستان جو ہے وہ اس کی اوپر فیصلہ کرتا ہے اب وہاں پر ایک سو بیس دن کا کوئی سوال نہیں اٹھتا اور قانون میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جو ریفرنس سپیکر قومی اسمبلی سکٹی تھری ٹو کے نیچے بھیجے گا کسی ایمیمبر قومی اسمبلی نے اگر اپنے احساسیں چھپائے ہوں گے تو اس کی اوپر ایک سو بیس دن جو ہے وہ لاغو ہوں گے اب میں ہماری سمجھ سے ب بائر ہے کہ یہ کس طریقے سے الیکشن کمیشن کی جو جو فوجداری کاروائی جو وہاں پر چل رہی ہے سیشن کورٹ میں اس کو کس طریقے سے اسلامباد ہائی کورٹ جو ہے اس کو سسپینڈ کر دیتا ہے سٹے آرڈر دے دیتا ہے مطلب یہ سہولت تو صرف عمران خان کو ہی مجسر ہے کہ جس چیز کی قانون اجازت نہیں دیتا پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ موجود ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلہ میں واضح طور پر یہ لکھا گیا ہے نجیب الدین نبیسی کا فیصلہ ہے اور یہ میں پوری قوم کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو سپیشل ٹریٹمنٹ جو یہ سپیشل ٹریٹمنٹ عمران خان کو دیا جا رہا ہے یہ کل کیس دوبارہ لگا ہوا ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں اور یہ چیز بہت اہم ہے کہ اگر ایک سو بیس دن کا سوال اٹھے تو کیا قانون میں لکھا ہوا ہے کہ ایک سو بیس دن کے بعد جس انسان نے کنسیلمنٹ یا میمبر کومی سمولی نے کنسیلمنٹ کی ہو اس کے خلاف کاروائی نہیں ہو سکتی نہیں لکھا ہوا قانون میں دوسری سوال یہ ہے کہ نجیب الدین نبیسی کا جو فیصلہ ہے اس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی رکن قومی سمولی کنسیلمنٹ کرتا ہے تو اس کے خلاف دو قسم کی کاروائیاں ہوں گی ایک اس کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے گا دوسرا اس کے خلاف ریفرس بنایا جائے گا جو کرمینل پروسیڈنگز ہوں گی وہ سیشن کوٹ میں چلیں گی یہ پاکستان کی سپریم کوٹ ہولڈ کر چکی ہے تو جب پاکستان کی سپریم کوٹ ہولڈ کر رہی ہے جب الیکش ایکٹ میں کوئی اس طرح کی گنجائش موجود نہیں ہے تو اس کے باوجود پھر کس طریقے سے عمران خان کی خلاف جو فوجداری کاروائی الیکشن کمیشن اور پاکستان کا جو استغاثہ ہے اس کو سٹے کر دیا جاتا ہے تو یہ ہم حکومت میں بیٹھے ہوئے تمام یا باقی سیاسی جماعتیں یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ سہولت نواز شریف کو تو میسر نہیں تھی نواز شریف کے خلاف تو جو نیب کا ریفرنس چل رہا تھا اس کے اوپر تو ایک مونٹرنگ جج بٹھایا گیا تھا اور ڈے ٹو ڈے بیسز پہ ٹرائل چلوایا گیا تھا اور اب جو جو انکشافات شوکت صدیقی صاحب اور باقی لوگوں کی انٹریوز میں پوری پاکستانی قوم کے سامنے آ رہے ہیں تو صاف پتہ لگ رہے کہ نواز شریف صاحب تو لٹ لے نہیں تھے اور جو یہ سہولت کاری اب جو سلسلہ جاری ہے جو سہولت کاری کا اور جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ سٹے آرڈر ہے جو کہ سامنے آ چکا ہے اور سٹے آرڈر کے بیچ میں یہ بات کر دی گئی ہے جی ایک سو بیس دن جو ہے وہ گزر چکے ہیں تو لہٰذا یہ ناقابل سماعت ہوگا یہ بالکل میری ناقص قانونی رائے کے مطابق اس بات میں کوئی وزن نہیں ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فری اینڈ فیر ٹرائل ہر پاکستانی کا حق ہے فری اینڈ فیر ٹرائل توشہ خانہ کا ہونا چاہیے عمران خان کو وہاں پر اپنی شہادتیں پیش کرنی چاہیے اگر نواز شریف کے خلاف ٹرائل ہو سکتا ہے آصف زرداری کے خلاف ٹرائل ہو سکتا ہے باقی پاکستان کے سیاسی رہنماؤں کے خلاف ٹرائل ہو سکتا ہے تو عمران خان کے خلاف کیوں ٹرائل نہیں ہو سکتا کیوں عمران خان کو ایک وہ سپیشل ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے جو سپیشل ٹریٹمنٹ کی قانون میں اور دستور پاکستان میں کوئی گنجائش نہیں ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے میں کوئی گنجائش نہیں ہے جو نجیب الدین اویسی کا فیصلہ ہے تو اس کی اس ساری گفتگو کی روشنی میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کاروائی جو ہے عمران خان کے خلاف جو الیکشن کمیشن کا جو استغاثہ ہے اس کی جو فوجداری کاروائی سیشن کوٹ میں چل رہی ہے اس کاروائی کے خلاف جو سٹے آرڈر دیا گیا ہے قانون میں اور دستور پاکستان میں اس سٹے آرڈر کی گنجائش نہیں ہے ہاں اگر کوئی قانون میں ایسی بات ہے جو یہ کہتی ہوگا کوئی بھی رکن قومی اسمبلی جب بھی ریفرنس دائر کرے گا کسی بھی رکن قومی اسمبلی کی کنسیلمنٹ کے حوالے سے اور وہاں پر دستور پاکستان میں ایک سو بیس دن کا ذکر ہو تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں ہم نے جو ریفرنس دائر کیا وہ آرٹیکل سکسی تری ٹو کے نیچے کیا ہے اور اسی بات کے اوپر کہیں بھی الیکشن ایکٹ میں نہیں لکھا ہوا کہ اگر ایک سو بیس دن گزر جائیں تو ریفرنس دائر نہیں کیا جا سکتا بھائی اگر آپ نے چوری کی ہے اور آپ کی چوری جو ہے آپ پہلے حکومت میں وزیر آزم ہونے کی حیثیت سے اس کو دبا دیتے ہیں اور جب آپ وزیر آزم کے عوضے سے ہٹتے ہیں یا اسلامباد ہائی کورٹ کی ایک معزز عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ جو انفرمیشن آپ چھپا رہے ہیں بحیثیت وزیر آزم وہ آپ ظاہر کریں تو اسی وقت آپ کی چوری کا پتا چلے گا نا اس سے پہلے تو چوری کا نہیں پتا چلے گا کہ آپ نے کیا چوری کی ہے یا کیا انفرمیشن آپ چھپا رہے ہیں جب انفرمیشن پاکستانی قوم کے سامنے آئے گی تو تب ہی تو کاروائی کا آغاز ہوگا اس سے پہلے تو کاروائی کا آغاز نہیں ہو سکتا اور اس کے اوپر کوئی ایک سو بیس دن کی پابندی جو ہے وہ لاغو نہیں ہوتی تو یہی سب سے اہم سوال ہے جو میں آج اٹھانا چاہتا تھا اور جس طریقے سے باقی سیاسی قائدین نے بھی اپنا ٹرائل جو اس کو فیس کیا اس طریقہ سے یہ جو عدالتی لادلہ ہے امران خان اس کے ساتھ کوئی سپیشل ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے تاکہ پاکستان کی عوام کا پاکستان کی عدالتوں میں جو یقین ہے وہ قائم رہے اور وہ یقین جو ہے وہ اسی طریقے سے قائم رہے گا جب آپ بیلنس ٹریٹمنٹ دیں گے ایکول ٹریٹمنٹ دیں گے ہر بندے کو پتا ہوگا کہ میرے لیے بھی وہی قانون ہے جو امران خان کے لیے جو نواز شریف کے لیے قانون تھا وہی اب امران خان کے لیے نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے معاملے پر تاہیات نائل ہی ہوتی ہے اور امران خان کو اپنے توشہ کھانا سے جو میلہ فائیڈے چھپائے ہوئے اساسے ہیں وہ ظاہر نہ کرنے کے اوپر جو کہ اس نے پیسے کھا بھی لی ہیں جالی رسیدے بھی دی ہیں اور ہڑپ کر گئے اس کے اوپر بھی امران خان کو کیا ہوتا ہے ڈی نوٹفائی ہوتا ہے اور اس کے بعد جب فوجداری کروئی چلا جاتی ہے تو وہ بھی سٹیک کر دی جاتی ہے تو کیا یہ ڈیفرنٹ ٹریٹمنٹ نہیں ہے کہ پاکستان کے باقی قائدین کے لیے ایک علیدہ ٹریٹمنٹ تھا اور امران خان کے لیے ایک علیدہ ٹریٹمنٹ ہے تو یہی میں ایک سوال اٹھانے آیا ہوں اور اب میں یہی توقع کروں گا انصاف دینے والوں سے منصفوں سے کہ آپ انصاف کریں ہم بالکل آپ کا اعترام کرتے ہیں لیکن آپ انصاف کریں کہیں قانون میں ایسا کوئی گنجائش موجود نہیں ہے جس طریقے سے عدالتی کا روائی جو ہے اس کو روک دیا گیا اور امران خان کے خلاف مقدمہ چال رہا تھا اس کو سٹیک کر دیا گیا ہے بہت شکریہ مسلم نگنون کے رہنما محسن شاواز رانجا پریس کانفرنس کر رہے ہیں ابھی وقت ہوا ایک بریٹ کا اسلام علیکم میں ہوں رومان رئیس بہت جلد آپ لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے جیو نیوز کے پروگرام ہسنا منہ ہے بیت تابش حاشر